بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا لیسن سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے حوالے سے ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں انگلیش کامر میں بہت اہم ہیں آج کے لیسن سے آپ کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے حوالے سے کنسپٹ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو دیکھئے جملے میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں ایک سبجیکٹ دوسرا پریڈیکیٹ دو چیزوں میں سے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک یا تو کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو جو انفرمیشن اس کے بارے میں دی جا رہی ہوتی ہے وہ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتی ہے یعنی آپ اگر کسی شخص یا چیز کے بارے میں یا جگہ کے بارے میں اگر بات کرنے ہیں تو وہ آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا موضوع ہوتا ہے اور جو آپ انفرمیشن مل رہی ہے جو آپ اس کے حوالے سے انفرمیشن دے رہے ہیں تو وہ آپ کا پریڈیکیٹ کہلاتی ہے آپ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھ لیجئے یہاں پر جو جس کے بارے میں بات کی جاری ہے جس کے بارے میں انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ علی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ علی ہمارا یہاں پر سبجیکٹ بن رہا ہے اور اس کے بعد یہ پورا جو ریسٹ آف در سینٹنس ہے بکیہ جتنا بھی سینٹنس ہے یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہے یعنی کہ جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے جو بھی معلومات ہمیں ملتی ہے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ پریڈیکیٹ ہوتی ہے اور جس کے بارے میں ملتی ہے معلومات وہ ہوتا ہے سبجیکٹ اب یہاں پر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے حوالے سے ایکسرسائز شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلا جو کسٹن اے ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جو دیئے کے جملے ہیں اس میں سبجیکٹ کون سا ہے اور پریڈیکٹ کون سا ہے جی دیکھیں سب سے پہلا قویسٹن سولف کیا ہوا ہے The Yellow Daisy Yellow Daisy دیکھیں obviously یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بات آگے کی جائے گی مثال کے طور پر The Yellow Daisy is a beautiful flower کہ Yellow Daisy جو ہے یہ دیزی کا جو پھول ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اس کا پریڈیکٹ الگ سے ہوگا Next دیکھیں Ali is tall Ali is tall یہ پورا ایک سنٹنس ہے تو اس کے آنسر میں ہم نے صرف سنٹنس لکھ دینا ہے کہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے پڑا اور پریڈیکٹ بھی ہے پڑا Ali جو ہے یہ سبجیکٹ ہے is tall یہ پریڈیکٹ ہے تو سبجیکٹ و پریڈیکٹ جب دونوں مل جاتے ہیں تو سنٹنس پورا ہو جاتا ہے جی نیکس قوشن دیکھیں Third one walks to the school walks to the school تو یہ ظاہری بات ہے اس کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ صرف پریڈیکٹ ہے تو اس کا آنسر آپ لکھ دیں گے کہ صرف یہ پریڈیکٹ ہے جو ساتھ میں خالی جگہ دی ہوئی ہے یا اگر آپ اپنی کاپی پر فیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ پریڈیکٹ اسی طرح سے آپ نے پوری ایکسسائز سولف کرنی ہے نیکس دیکھئے بھی میں underline the subject circle the predicate یعنی دیئے کہ جملوں میں آپ نے دو سبجیکٹ ہے جو آپ کو نظر آئے اس کو آپ نے underline کر دینا ہے اور جو پریڈیکٹ آپ کو معلوم پڑھ رہا ہے اس کو آپ نے circle کر دینا ہے جی فرس سنٹنس میں solve کر دیتا ہوں باقی اسی طرح سے آپ نے پھر solve کرنے I enjoy pizza with sausage and pepperoni یہاں پر اس جملے میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ آئی ہے اور اس کے بعد جو پریڈیکٹ ہے وہ sausage and pepperoni ہے اسی طرح سے آپ نے باقی جو سنٹنس ہے اس section کے وہ آپ نے پورے کر لینا ہے جی اس section کے پانچ جملے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بقایہ جملے اس نیکس پیج پر ہیں آپ اس سلائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو اس سولہ آپ نے solve کرنے اس سے انشاءاللہ آپ کا subject اور پریڈیکٹ کا جو concept ہے وہ بالکل clear ہو جائے گا سی پر آ جائیں write a sentence about animals using آپ نے جو نیچے دیئے گی requirements ہے اس کے مطابق آپ نے different animals کے اوپر جملے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور requirement کیا ہے سب سے پہلے میں دیکھئے one subject and one پریڈیکٹ ایک ایسا جملہ بنانا ہے جس میں آپ نے ایک subject اور ایک پریڈیکٹ کو استعمال کرنا ہے دوسرے میں دیکھئے one subject and two پریڈیکٹ ایک ایسا جملہ آپ نے بنانا ہے جس میں ایک subject ہو اور دو پریڈیکٹ آپ نے بنائے ہوں تیسے جملے میں آپ نے ایک subject اور ایک پریڈیکٹ چوتھے جملے میں آپ نے دو سبجیکٹ اور دو پریڈیکٹ بنانے ہیں جی نیکس اکٹیوٹی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ نے دیکھی کہ آپ کو دو columns دیئے گئے ہیں ایک میں subject ہیں دوسرے میں پریڈیکٹس ہیں تو آپ نے exact subject کو exact پریڈیکٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو subject اور پریڈیکٹ ہے وہ بالکل ہی کلیر ہو جائے گا best of luck take care اللہ حافظ